کیسے ہیں دوستو اسی سال تین جولائی کی رات مقبوضہ فلسطین کے علاقے جنین کیمپ کے لوگوں کو ٹیکسٹ میسجز ملنا شروع ہوئے یہ میسجز ان کے طاقتور قابض ہمسایہ ملک اسرائیل کے نمبروں سے آ رہے تھے ان میں وارننگ دی گئی تھی کہ سب اپنے اپنے گھروں میں دروازے بند کیے بیٹھے رہے تاکہ انہیں کوئی نقصان نہ پہنچ سکے یہ میسجز جنین میں رہنے والوں کے فونز پر بھیجے گئے تھے عام لوگوں کے لیکن یہاں کے ملیٹنس کو مسلطہ تجزیم کے نوجوانوں کو ایک اور قسم کے دھمکی آمیز میسجز ملے انہیں لکھا گیا ٹیکسٹ میسجز میں کہ اپنے تحفظ اور اپنے اردگرد کے لوگوں کو بچانے کے لیے خود کو ہمارے حوالے کر دو اس کے ساتھ ہی دوستو ایک اور میسج بھی اس علاقے میں اہم کیا گیا اس میں لکھا تھا کہ جنین کیمپ کے رہائشی کچھ عرصے کے لیے علاقے سے نکل جائیں مطلب علاقہ خالی کر دیا جائے اب پہلے والے میسج یعنی گھروں میں بند ہو کر رہیں اور یہ دوسرا میسج یعنی علاقے سے نکل جائیں دونوں کا مطلب ایک ہی تھا اور اسے ویسٹ بینک کے جنین ریفیوجی کیمپ میں رہنے والا ہر شخص سمجھ رہا تھا مطلب یہ تھا کہ اسرائیلی فوج اب حملہ کرنے والی ہے جب وہ آئیں تو ان کی خواہش ہے کہ ان کے راستے میں کوئی نہ آئے یا تو لوگ گھروں میں دبک کر بیٹھے رہیں یا پھر علاقہ چھوڑ کر چلے جائیں آدھی رات کو یہ میسجز لوگوں کو ملے تو کچھ خاندانوں نے اپنا سامان اٹھایا کسی اکیلی عورت نے بچے کو گلے لگایا کسی نے لار ٹین سنبھالی اور کوئی اپنی بوڑی ماں کی ویلچیر کو دکیلتا ہوا کیمپ سے باہر جانے لگا کہ ممکنہ حملے سے اپنے ماں باپ اور بچوں کو بچا سکیں لیکن ان جانے والوں کی تعداد کوئی بہت زیادہ نہیں تھی دوستو ان پیغامات ان ٹیکسٹ میسجز کے بعد کچھ ہی دیر بعد رات ایک بجے جنین کیمپ پر دو ہزار اسرائیلی فوجیوں نے دھاوا بول دیا فورسز کے ساتھ ہیلیکاپٹرز تھے جاسوس ڈرونز تھے فائٹر ائر کرافٹس تھے ملٹری برڈوزر اور فلی لوڈٹ ملٹری ویکلز تھی ہیلیکاپٹرز اور ڈرونز سے پہلے سے تیشدہ جگہوں پر ہوا سے فارغ کی گئی اور میزائل دا گئے جبکہ ملٹری برڈوزرز کو سب سے آگے رکھ کر فوجی گاڑیوں کے لیے راستہ بنایا جاتا رہا تاکہ اگر کہیں کوئی مائن بچھی ہے یا بوبی ٹریپس ہیں تو ان سے بچا جا سکے یہ ان کا کہنا تھا دو دہائیوں سے بیس سال سے جتنے بھی حملے اسرائیل نے فلسطینی علاقوں پر کیے ہیں یہ ان میں سب سے بڑا سب سے ایڈوانس موڈرن ائر اصار تھا اسرائیلی حکام کے مطابق جنین آپریشن اوکوپائیڈ ویسٹ بینک پر قائم ایک ملٹنٹ کمانڈ سینٹر کو تباہ کرنے کے لیے کیا جا رہا تھا ان کے بقول یہ کمانڈ سینٹر حماس اور اسلامی جہاد سمیت ویسٹ بینک کی جنجو تنظیمیں مشترکہ طور پر جوائنٹلی استعمال کرتی تھی اور یہی سے اسرائیل پر حملوں کی پلاننگ ہوتی تھی اور ایگزیکوشن ہوتی تھی جنین رفیوجی کیم میں دوستو مندے کی سوموار کی رات ایک بجے جب یہ اٹیک شروع ہوا تو پہلے ہی حلے میں نو فلسطینیوں کو حلاق اور ایک سو کے قریب فلسطینیوں کو زخمی کر دیا گیا انٹرنیکشن میڈیا کے مدابق ان میں سے کچھ کی حالت نازک تھی اسرائیلی فورسز نے مہاجر کیمپ کے اندر جا کر فضا اور زمین سے بمباری بھی جاری رکھی عمارتوں کو گرایا اور دعویٰ کیا کہ انہوں نے جنجووں کا کمانڈ سینٹر تباہ کر دیا ہے جب آپریشن شروع ہوا تو اسرائیلی فوج ایڈی ایف کے ترجمان ایفٹن جنرل چرڈ ہیچ نے کہا تھا کہ یہ آپریشن لا متناہی وقت تک جاری رہے گا اس وقت تک جب تک اسرائیل اپنے تمام مطلوبہ ٹارگٹس اچیو نہیں کر لیتا ان کا کہنا تھا کہ میلٹری ایکشن اس وقت تک جاری رہے گا یہ اسرائیل کا سٹینڈر پیٹرن ہے وہ ہمیشہ سے ایسا کرتا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ خوفزدہ ہو کر علاقہ چھوڑ جائیں اور اسرائیل کو آپریشن کرنے میں بھی آسانی رہے اور بعد میں یہاں کوئی سیٹلمنٹ کرنے میں بھی اسے مشکل پیش نہ آئے کوئی بستی بسانے میں لیکن آپریشن کو لامدنا ہی اور انلیمٹیڈ ٹائم تک چلنے کا کہنے کے باوجود دو دن بعد ہی اسرائیلی فوج نے واپسی کی راہ لے لی پندرہ جولائی کو انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنے ٹارگٹس اچیو کر لیے ہیں اسرائیلی وزیر دفاع جو آف ریانٹ نے کہا کہ دو سال سے جنین ایک ٹیرر فیکٹری بنا ہوا تھا جسے ہم نے آج ختم کر دیا ہے ہم نے دو دن میں ان کے ہتھیار بنانے کی صلاحیت ختم کر دی ہے ہزاروں بام پکڑ لیے ہیں جن میں سے کچھ چھوٹے اور کچھ بڑے ہیں درجنوں فیکٹریز ورک شاپس اور لیبارٹریز کو تباہ کر دیا ہے ملٹری سپوکس پرسن نے یہ بھی بتایا اسرائیل کے ملٹری سپوکس پرسن نے کہ ہم نے ایک سو دس ون ٹین فلسطینیوں کو گرفتار کر لیا ہے جن سے اب انٹیروگیشن ہو بھی دو دن جاری رہنے والے اس اپریشن میں دوستو بارہ فلسطینی نوجوان جان سے گئے جن میں سے چار اٹھارہ سال سے کم عمر تھے دوسری طرف ایک تئیس سالہ اسرائیلی فوجی بھی اس اپریشن کے دوران خلاق ہوا آئی ڈی ایف کا خیال ہے کہ غالباً یہ انہیں کی اپنی فائرنگ سے بارہ گیا ہے بختلک گروپس میں جب یہ اپریشن کر رہے تھے تو ایک گروپ نے غلطی سے اپنے ہی ایک ساتھی کو قتل کر دیا یہ ان کا کہنا ہے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے یہ سب کچھ دوستو تین سے پانچ جولائی کے درمیان ہوا ہے ان دو دنوں میں اسرائیلی فورسز نے کئی بلڈنگز گرا دی انجنین کیمپ میں برڈوزرز جنہیں اپنی حفاظت کا کہہ کر وہ ساتھ لائے تھے ان سے ریفیوجی کیمپ کی سڑکیں انہوں نے اکھار ڈالی علاقے کا انفرسٹیکچر ادھیڑ کر رکھ دیا کہ راستے استعمال کے قابل ہی نہ رہیں لوگوں کی گاڑیاں دکانیں اور املاک بھی بلڈوزر سے اور فائرنگ سے اور میزائل سے کرچی کرتی جنین کیمپ جہاں یہ اٹیک کیا گیا اسرائیل کی طرف سے ایک ریفیوجی کیمپ ہے مہاجر کیمپ ہے ایک پناہ گزینوں کا ایک ڈھیرہ ہے یہ اتنا چھوٹا ہے کہ لاہور کے شاہی کلے یا دلی کے لال کلے سے بھی چھوٹی جگہ ہے کوئی ایک کواٹر سکوئر مائل کا یہ پورا کسبہ سا ہے جس میں اتنی چھوٹی سی جگہ پر دوستو تنگ گلیوں میں تقریباً سترہ ہزار سے اوپر لوگ رہتے ہیں اور زیادہ تر یہ وہی لوگ ہیں جو پہلے سے بے گھری اور دربدری کا شکار ہیں جیسا کہ اسرائیلی اخبار نے میں لکھا کہ یہاں کے چودہ ہزار پناہ گزین وہی ہیں جو 1948 سے ڈسپلیس ہو کر یہاں آئے ہیں اب ان میں کئی ہزار وہ بھی شامل ہو چکے ہیں جنہیں اسرائیل نے نئی بستیاں بسانے کے لیے سیٹلمنٹس کے لیے ان کے بسے بسائے گھروں سے نکال دیا تو وہ بھی اسی کیمپ میں آگئے کیونکہ اس طرح کے اور کیمپوں میں ہی جاتے ہیں پہلے سے دربدری کے شکار لوگوں پر اسرائیل نے یہ اتنا خوفنا کھملہ آخر کیوں کیا تو دوستو اس سے پہلے کہ ہم آپ کو اس حملے کا بیکگراؤنڈ اور جیو پولٹکس بتائیں پہلے ذرا دونوں طرف کا موقف آپ کے سامنے رکھتے ہیں اسرائیلی ڈیفنس فورسز آئی ڈی ایف نے آپریشن جنین شروع کرنے کے بعد اپنے اوفیشل ٹویٹر اکاؤنٹ پر ایک پینتالیس سیکنڈ کی ویڈیو جاری کی تھی اس میں انہوں نے اعظام لگایا کہ جنین کیمپ کئی دہشتگرد تنظیموں کا اڈا بن چکا ہے یہاں ہتھیار تیار کرنے کی فیکٹریز ہیں اور یہاں انہیں سٹور کیا جاتا ہے جہاں سے اسرائیلی شہریوں پر حملے پلان ہوتے ہیں حملے کیے جاتے ہیں انہوں نے اس پیغام میں بتایا کہ ٹوینٹی ٹو سے دوہزار بائیس یعنی پچھلے سال سے اب تک جنین کیمپ سے اسرائیل کے اندر پچپن ففٹی فائیو اٹیکس ہو چکے ہیں اسی ویڈیو میں انہوں نے دھمکی دی کہ ہم یعنی اسرائیلی فورسز یہ سب یوں ہی بیٹھے دیکھتے نہیں رہیں گے ہم دہشتگردوں کے انفرسٹرکچر کو تباہ کر دیں گے اور یہاں کے شہریوں کی پر امن زندگی واپس لوٹائیں گے یہ اسرائیلی ورشن ہے آپ تصاویر میں دیکھ چکے ہیں کہ وہ کس طرح پر امن زندگی کے لیے انفرسٹرکچر تباہ کر رہے تھے خیر دوستو اس کے مقابلے میں جنین کے ڈپٹی گورنر کمال ابو رب سے جب پوچھا گیا کہ جنین کیمپ سے اسرائیل پر حملے کیوں ہوتے ہیں تو انہوں نے جواب دیا کہ یہاں سے اسرائیل پر حملے نہیں ہوتے بلکہ اسرائیل ہمارے علاقے پر ہمارے گھروں پر اٹیکس کرتا ہے تو پھر ہمیں بھی حق ہے کہ ہم اپنی عزت اور وقار کا تحفظ کریں آخر کار یہ ہماری زمین ہے ہم اس کے مالک ہیں جنین کے لوگوں اور ڈپٹی گورنر کا ماننا ہے کہ اسرائیل اب اس لیے بڑھ چڑھ کر حملے کر رہا ہے کہ عرب ممالک نے عرب لیگ نے ہم سے مو مونڈ لیا ہے ایسا لگتا ہے کہ اسرائیلی فورسز کو ہم پر حملے کا گرین سگنل مل چکا ہے ڈپٹی گورنر نے یہ بھی بتایا کہ اسرائیل نہ صرف یہ کہ حملے کر کے ہمارے لوگوں کو مار رہا ہے بلکہ وہ مواجر کیمپ کے انفرسٹرکچر کو بھی تباہ کر رہا ہے ہماری بجلی پانی اور کمیونکیشنز کی لائنز کاٹ دی گئی ہیں اسرائیلی فورسز دہشت کردی کر رہی ہیں یہ انہوں نے کہا تو میکیورس فیلوز یہ دونوں طرف کا موقع فور دو دن کی کاروائی کی کہانی تھی لیکن واقع یہ ہے کہ مقبوضہ فلسطینی علاقوں میں اوکوپائٹ پیلسٹائن میں آئے روز کسی نہ کسی جگہ ایسی ہی کاروائی ہوتی رہتی ہے ہم لمبی تاریخ میں ابھی نہیں جائیں گے کیونکہ وہ تاریخ ہم آپ کو اس ویڈیو میں دکھا چکے ہیں یہاں آئی وٹن پر اس کا لنک ہے اس ویڈیو کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں ہم اس وقت ابھی ہم اس وقت کی صورتحال آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ یہ وہ کیا رہا ہے اور اس کے جیو پولٹکس کیا ہے آپ یہ نقشہ دیکھیں دوستو اس میں فلسطینی علاقے اور اسرائیلی علاقے دونوں آپ کے سامنے ہیں اس میں یہ ییلو کلر کا پیلے رنگ کا تو پورا اسرائیل ہے ایک اکائی کی معنی یونٹی اور یہ کٹے پھٹے سرخ رنگ کے حصے جو ہیں یہ مقبوضہ فلسطین کے بچے کھچے علاقے ہیں لیکن ان میں مشرق اور مغرب میں یہ دو بڑے پارٹس ہیں اسٹرن سائیڈ پر یہ اکوپائٹ ویسٹ بینک ہے مغربی کنارہ اسٹرن سائیڈ پر ہے لیکن اسے ویسٹ بینک اس لیے کہتے ہیں کہ یہ اردن کے پہلے قبضے میں تھا تو اردن کا مغربی کنارہ اور یہ دوستو ویسٹرن سائیڈ پر یہ چھوٹی سی گیارہ کلومیٹر چوڑی اور چالیس کلومیٹر لمبی پٹی غازہ سٹریپ ہے یہ بھی اکوپائٹ ایریا ہے اقوام متحدہ اور عالمی اداروں کے مطابق یہ دونوں حصے نائنٹین سکسٹی سیون سے انیس سو سٹھ سٹھ سے اسرائیلی قبضے میں اچھا اب یہ ہیں تو دونوں ہی دوستو اکوپائٹ ٹیریٹریز مقبوضہ علاقے ہی لیکن دونوں کی سیاسی صورتحال میں تھوڑا تھوڑا فرق ہے وہ اس طرح کہ فلسطین کے اس نسبتاً بڑے حصے اکوپائٹ ویسٹ بینک مغربی کنارے پر فلسطینی ایتھارٹی پی اے کا کچھ کنٹرول ہے جو کہ فلسطینیوں کی نمائندہ حکومت وہاں مانی جاتی ہے دنیا میں بھی اس کے سربراہ محمود عباس ہیں اس کنٹرول کو انٹرنیشنل ایگریمنٹس جیسا کہ آسلو آکارڈ کے مطابق تسلیم کیا جاتا ہے لیکن یہ ایتھارٹی بھی دوستو اس ویسٹ بینک کے مکمل حصے پر نہیں ہے نائنٹی تھری اور نائنٹی فائیو کے آسلو آکارڈز کے مطابق ویسٹ بینک کے آگے پھر فردر تین ریجنز ہیں تین حصے ہیں اے بی اور سی کلوز اپ میپ میں آپ دیکھیں کہ یہ جو سرخ رنگ ریڈ کلر میں جو حصہ ہے جو ڈارٹس آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ ایریا اے ہے یہ ویسٹ بینک کا بہت ہی چھوٹا سا حصہ ہے صرف اٹھارہ فیصد ایٹین پرسنٹ اس پر فلسطینی ایتھارٹی کا مکمل کنٹرول ہے فلسطینی ایتھارٹی کے ماتحت جو پولیس ہے وہی یہاں کے سکیورٹی دیکھتی ہے اور تعلیم سمیت بنیادی سہولیات صحت وغیرہ اسی میں فلسطینی ایتھارٹی نے یہاں فرام کرنی ہوتی ہے ہاں یہ الگ بات ہے کہ ان سب کے لیے کسی بھی ضرورت کے لیے بی اے کو فلسطینی ایتھارٹی کو اسرائیلی تعاون کی ضرورت ہوتی ہے غزہ بھی ویسے تو اسی ایریا اے میں آتا تھا ابھی بھی آتا ہے لیکن غزہ میں فلسطینی ایتھارٹی کی جگہ اب فلسطینی جہادی تنظیم ہماس کے حکومت ہے جہاں وزیراعظم اسمہل ہانیاں سب سے بڑے لیڈر ہیں اس کی کہانی آگے آ رہی ہیں غزہ کی سکیورٹی تعلیم پانی اور صحت اس میں تمام معاملات ہماس کی تنظیم ہی دیکھتی ہے سکسٹی سیون سے یہ چھوٹی سی پٹی غزہ کی پٹی بھی اسرائیلی محاصرے میں ہے اور بنیادی سہولیات سمیت کسی بھی تعاون کے لیے مونیٹی نیشنز اور اسرائیلی فورسز کے تعاون کی محتاج ہے کیونکہ اس کو ایک چھوٹے سے مصری بارڈر کے سوا ہر طرف سے اسرائیلی فورسز نے گھیر رکھا ہے اس کے بعد آپ نقشے میں دیکھیں دوبارہ ویسٹ بینک میں آتے ہیں کہ یہ جو یہاں پر لائٹ ریڈ کلر میں ایریا ہے یہ ایریا بی ہے یہ ویسٹ بینک کا بائیس فیصد حصہ بتا ہے ٹوانٹی ٹو پرسنٹ ایریا بی پر فلسطینی ایتھارٹی کا سیاسی کنٹرول ہے لیکن پولیسنگ سیکیورٹی میں اسرائیل اور فلسطینی پولیس مل کر کام کرتے ہیں مگر فلسطینی پولیس اس کے ریسورسز اتنے کم ہیں کہ اصل میں یہاں کی ساری سیکیورٹی اور پولیسنگ اسرائیلی فورسز کے پاس ہی رہتی ہے سو عملاً فلسطینی ایتھارٹی ایریا بی میں فلسطینیوں کے لیے چند آفیس کے کام دفتری امور سکول ایمبولنس فرام کرنے کے ذوا کچھ بھی نہیں کر سکتی اس حصے میں فلسطین کا زیادہ تر ایگری کلچر ایریا ہے کھیت وغیرہ سارے یہیں پر ہیں چار سو سے کچھ اوپر چھوٹے چھوٹے دہات ہیں یہاں ان سب کے لیے فصلوں اور جانوروں کے لیے پانی اور بجلی چاہیے ہوتی ہے اور ان دونوں چیزوں کے لیے ایک بار پھر فلسطینی ایتھارٹی مکمل طور پر اسرائیل کے تعاون کی محتاج ہے کیونکہ ان زمینوں کو پانی ملنے کا راستہ جن ایریا سے گزرتا ہے وہ اسرائیل کے قریباً ساٹھ فیصد سے اوپر ویسٹ بینک کا حصہ ایریا سی پر مشتمل ہیں آپ اسے لائٹ کریم کلر میں دیکھ سکتے ہیں ہو سکتا ہے کچھ سکرینز پر یہ وائٹ بھی نظر آ رہا ہو اسلو آگریمنٹ کے تحت یہ ایریا سی جس میں پانی سمیت ویسٹ بینک کے سارے رسورسز ہیں مکمل طور پر اسرائیلی فورسز کے کنٹرول میں ہیں اس جگہ پر اسرائیل زیادہ سے زیادہ یہودی عبادیوں کو سیٹل کرتا جاتا ہے تاکہ علاقے کی ڈیموگرافی تبدیل کی جا سکے آپ یوں اندازہ کریں کہ 1972 میں 1972 میں یہاں صرف ایک ہزار اسرائیلی رہتے تھے جبکہ آج یہاں تین لاکھ ساٹھ ہزار سے زیادہ اسرائیلی بستے ہیں ایک سو پچیس سیٹلمنٹس ہیں یہاں یعنی رہائشی کالونیز اسرائیلیوں کی نئی بن چکی ہیں ان اے بی اور سی ایریاز کے علاوہ دوستو مغربی کنارے میں یروشلم کا مشرقی علاقہ بھی شامل تھا جو کہ پہلے فلسطین کے ساتھ تھا لیکن اب اسرائیل نے اس پر مکمل قبضہ کر لیا ہے اسے اپنا علاقہ ڈیکلیئر کر دیا ہے آپ نے ڈانلڈ ٹرمپ کی وہ ویڈیو دیکھی ہوگی جب وہ یہاں پر آئے تھے اور انہوں نے اسے اسرائیل کا کیپٹل تسلیم کیا تھا اس ایریہ میں اگر کسی فلسطینی کو گھر دکان یا زمین چاہیے تو ان سب کے لیے پرمٹ بھی دوستو اسرائیلی ایتھارٹی سے ہی ملیں گے یہ سب آپ کو دوستو بہت عجیب لگ رہا ہوگا کہ ایک سٹیٹ بھی ہے لیکن وہ ہر چیز کے لیے کسی اور سٹیٹ کی مہتاج ہے جی ہاں دوستو اسی کو اکوپائٹ سٹیٹ کہتے ہیں ایسا ہی ہے اس کے لیے مختصر بس اتنا سمجھ لیں کہ انیس سو اٹالیس نائنٹین فورٹی ایڈ میں جب میڈلیسٹ کی چیر پھاڑ کی گئی برطانیہ نے امریکہ نے اور فرانس نے میڈلیسٹ کو بڑے برے طریقے سے بانٹا تو فلسطینی علاقے میں اسرائیل کو قائم کر دیا گیا اس وقت کے نقشے کے مطابق فلسطین کے حصے میں ویسٹ بینک اور غزہ کا علاقہ آ گیا اور باقی حصہ اسرائیل کو دے دیا گیا اس تقسیم کو دوستو عربوں نے پہلے دن سے تسلیم نہیں کیا تھا تو پہلے دن سے ایک لڑائی شروع ہو گئی تھی اسرائیل اور فلسطینی علاقوں میں مائنٹین سکسٹی سیون میں اسرائیل نے اپنے عرب ہمسائیوں پر یہ کہہ کر حملہ ہی کر دیا کہ وہ اس پر حملے کی تیاری کر رہے ہیں ایک بڑی جنگ ہوئی اسے سکس ڈیز وار کے نام سے اب یاد کیا جاتا ہے اسرائیل کے مقابلے پر شام، مصر اور اردن سمیت کئی عرب ملکوں کا ایک اتحاد تھا اس چھے دن کے سکس ڈی وار میں اسرائیل نے امریکی مدد سے ان تمام عرب مبالک کو شکست دے دی لیکن اس جنگ کا ایک بہت بڑا جو نقصان ہوا وہ دراصل یہ ہوا کہ اسرائیل نے ویسٹ بینک اور غزہ جو فلسطینی علاقے تھے ان پر جا کر جا جاتا ہے جون سکس ڈی سیون کی اس سکس ڈیز وار کے بعد سے دوستو فلسطینیوں کو مسلسل ان کے گھروں سے خاص طور پر ویسٹ بینک سے نکالا جاتا رہا ہے اور ان کے جگہ اسرائیلی بستیاں بسائی جا رہی ہیں اسی قبضے کے خلاف غزہ میں اور ویسٹ بینک میں بہت زیادہ کم وغصہ تھا وہ تو پہلے بھی اسرائیل کو تصنیم نہیں کر رہے تھے لیکن اب تو ان کے رہے صحیح جو گھر تھے وہ بھی اسرائیل نے چھین لی لیکن اس غصے کو وہ ظاہر ہے فتح میں نہیں بدل سکتے تھے کیونکہ بہت کمزور تھے دنیا بھی اسرائیل کے فلسطینی علاقوں پر قبضے کو تو نہیں مانتی تھی لیکن اس قبضے کو ختم کروانے کے لیے بھی تو وہ کچھ نہیں کر رہی تھی سو اسرائیل نے یہ کیا کہ رفتہ رفتہ اس آزادی سے فائدہ اٹھا کر ویسٹ بینک اور لیکن کوئی نتیجہ نہیں نکل رہا تھا سو کیا ہوا کہ ایک دل لاوہ پھٹ گیا انیس سو ستاسی نائنٹین ایٹی سیون میں اسرائیلی فورسز کے خلاف فلسطینیوں کی سب سے بڑی دو تنظیموں الفتح اور حماس نے بقاعدہ جنگ شروع کر دی ان دونوں تنظیموں کے ملٹری اور سیسی ونگز دوستو ساتھ ساتھ کام کرتے ہیں اس جدوجہد کے آغاز میں دوستو اس نئی جدوجہد میں ایٹی سیون میں جو ہوئی اس میں ان دونوں تنظیموں کے ساتھ ایک اور قدر چھوٹی تنظیم فلسطینی اسلامی جہاد بھی شامل ہو گئی ویسے آپ کو بتائیں کہ اسرائیلی حملوں کے خلاف ان تینوں کی گوریلا کاربائیاں پہلے سے بھی جاری تھی لیکن وہ بہت چھوٹے پیمانے پر تھی اور کوارڈینیشن کے بغیر ہوتی تھی لیکن اب عراقی صدر صدام حسین کی مانلی مدد اور کئی دولت من عربوں کے تعاون سے ایٹی سیون میں سبردست نظامت اسرائیل کے خلاف فلسطینیوں نے شروع کر دی اسے انتفادوالاکسا کا نام دیا گیا یعنی مسجد اکسا کے کنٹرول کے لیے جنگ یہ پہلی انتفادہ کہلاتی ہے اور اس میں چار سے پانچ سال لگے چار سے پانچ سال یہ فلسطینی انتفادہ چلتی رہی اس میں انیس سو ایک ہزار نو سو فلسطینی مارے گئے جبکہ دو سو اسرائیلی فوجی ہلاک ہوئے فلسطینیوں کا نقصان بہت زیادہ تھا لیکن مسئلہ یہ تھا کہ ان کے پاس تو کھونے کے لیے کچھ بھی نہیں رہا تھا وہ اپنی سرزمین پہلے ہی کھو چکے تھے اب اسے واپس لینے کے لیے تو ظاہر ہے جانے دینے کے علاوہ ان کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا جبکہ اسرائیل اپنے انتحفظ کے لیے پریشان تھا وہ اس کے شہروں میں آئے روز فلسطینی خود کو شملے کرتے تھے اور ان کے شہری اسرائیل کے شہری ایک خوف میں زندگی گزارنے لگے تھے سو دونوں سائٹس نائنٹیز میں اس پہلی انتفادہ کے بعد کافی نقصان اٹھانے کے بعد اس نتیجے پر پہنچے کہ کوئی ڈائلاغ کرنا چاہیے امن ڈیل کی باتیں شروع ہو گئے جس کے پیچھے امریکی کوششیں تھیں جو کفیہ طور پر دونوں سے رابطہ رکھے ہوئے تھا نائنٹیز میں اسرائیلی پرائم منسٹر عساق روبین اور الفتح کے فلسطینی لیڈر جسر عرفات نے مذاکرات کے ذریعے مسئلے کے حل کی طرف جانے کی کوششیں شروع کی اس کے لیے دو ایگریمنٹس تھوڑ تھوڑے وقفے کے بعد ہوئے ایک نائنٹی نائنٹی تھری میں اور ایک نائنٹی نائنٹی فائیو انہیں سو ترانوی اور پچانوی انہیں آسلو اکارڈز کہتے ہیں کیونکہ یہ نوروے کے شہر آسلو میں ہوئے تھے انہی اکارڈز کے مطابق یہ تھا کہ رفتہ رفتہ سٹیپ بے سٹیپ اسرائیلی فورسز ویسٹ بینک اور غزہ سے نکل جائیں گے اور ان کا انتظام مکمل طور پر فلسطینی کانسل کے سپورٹ کر دیا جائے گا جسے اب فلسطینی آتھارٹی کہتے ہیں اسی میں یہ سارے اے بی سی ایریاز بھی تیہ ہوئے تھے لیکن دوستو یہ آپ اس کی سکرپٹنگ کو ایک طرف رکھیں اس سارے معاہدے کی سپیٹ یہ تھی کہ اس طرح اس معاہدے کے بعد سٹیپ بے سٹیپ اسرائیل اور فلسطین دو ہمسایہ ملک بن جائیں گے ٹو سٹیٹ فارمولا اپلائی ہو جائے گا اسرائیل فلسطین کو ختم کرنے کی کوشش نہیں کرے گا اور فلسطینی جہادی تنظیمیں اسرائیل پر حملے نہیں کرے گی دونوں ایک دوسرے کے بارڈرز کا احترام کریں گے وہ بارڈر جو نائنٹین سکسٹی سیون سے پہلے کے بارڈرز تھے ستمبر پچھان میں نائنٹین نائنٹی فائیو میں دوستو آسلو آکارڈ ہو گیا امریکی سردر امریکن پریزیڈنٹ بل کلنٹن اس کے گرانٹر بنے اسی امن معاہدے کی وجہ سے یاسر عرافات شمین پریس اور پرائیم میسٹر اسرائیلی پرائیم میسٹر عساق روبین کو نوبل انام بھی دیا گیا لیکن آپ کو بتائیں ساتھیوں کہ اسرائیل کے انتحاب سندوں اور فلسطین کی جہادی تنظیموں دونوں نے اس ایگریمنٹ کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اسرائیلی انتحاب سند تو اس حد تک چلے گئے کہ انہوں نے یہ امن ڈیل کرنے والے اپنے پرائیم میسٹر عساق روبین کو معاہدے کے دوسرے مہینے ہی قتل کر دیا ایک ایسے وقت میں جب وہ ایک امن ریلی کر رہے تھے انہیں گولیاں مار دی گئیں انہیں قتل کرنے والا ایک انتحاب سند یہودی نوجوان عجال عامر تھا جو یہ کہتا تھا کہ جوئی شلا کے مطابق اسحاق روبین کا قتل جائز ہے اور یہ بات اسے ایک ربی نے بتائی تھی اسرائیلی کورٹ نے اس کی قاتل کی یہ دلیل نہیں مانی اور اسے عمر قید کی سزا سنا دی میسے وہ نوجوان ابھی تک جیل میں ہے اب تو نوجوان نہیں رہا لیکن وہ ابھی تک جیل میں ہے تو خیر جس طرح اسرائیلی رائٹ ونگ نے آسلو اکارڈ کو تسلیم نہیں کیا تھا اسی طرح فلسطینی جہادی تنظیموں نے حماس نے اور فلسطینی اسلامی جہاد نے اس اکارڈ کو تسلیم نہیں کیا بلکہ انہوں نے اس اکارڈ کو فلسطینی قاز سے بے وفاہ اقرار دیا وہ پورے اسرائیل کا خاتمہ چاہتے تھے اور کہتے ہیں کہ وہ یہ سارا علاقہ واپس لیں گے کیونکہ یہ سارا ہمارا ہے تاریخی طور پر سو الفتح کی یسر عرفات اور حماس میں اس معاہدے کے بعد سے ایک ناچاتی شروع ہو گئی چنانچہ دوستو اس دونوں کا نتیجہ یہ ہوا جس میں دونوں طرف کے لوگوں نے انتحاب سندوں نے اس ایگریمنٹ کو نہیں مانا تب سے یہ ایگریمنٹ کاغزوں میں تو موجود ہے عملاً اس پر عمل نہ ہونے کے برابر ہے وہ اس لیے کہ اسرائیلی فورسیز بھی معاہدے کے مطابق بیسٹ بینک کا کنٹرول مرحلہ وار فلسطینی ایتھارٹی کو منتقل نہیں کر رہی ہیں ویسٹ بینک میں زیادہ سے زیادہ یہودی بستیاں مسلسل بسائی جا رہی ہیں جو کہ ایک آرڈ کے خلاف بات ہے پھر اس لیے بھی اس پر عمل نہیں ہو پا رہا کہ فلسطینی ایتھارٹی میں بھی اتحاد نہیں ہے فلسطین کے دونوں طاقتور دھانوں حماس اور الفتح کے آپس میں شدید ترین اختلافات آج تک چل رہے ہیں ان میں صلاح کی کئی کوششیں ہوں گی کئی ممالک نے کوششیں کی لیکن تمام کوششیں ناکامی سے دوچار ہو چکی ہیں اس سلسلے کی آخری لڑائی دوستو فلسطینی ایتھارٹی کے آخری الیکشن کے بعد ہوئی تھی یہ الیکشن دوزار چھے میں ہوئے تھے اور حماس نے ریجسٹریٹیو اسمبلی کا یہ الیکشن جیت لیا تھا جس کے بعد حماس کے اسماعیل ہانیا فلسطینی ایتھارٹی کے پرائم نیسٹر بن گئے لیکن فوراں ہی دونوں تنظیموں میں اختیارات اور کابینہ پر ایسا شدید جگڑا ہوا کہ الفتح کی طرف سے جو پریزیڈنٹ پہلے سے تھے فلسطینی ایتھارٹی کے ہیڈ جو تھے محمود عباس انہوں نے اسماعیل ہانیا کو ڈسمس کر دیا اسماعیل ہانیا نے پریزیڈنٹ محمود عباس کے ایتھارٹی ماننے سے انکار کر دیا اور غزہ میں اپنی حکومت جا کر قائم کر لی تب سے اب تک صورتحال یہ ہے کہ دوبارہ فلسطینی ایتھارٹی کے الیکشن نہیں ہو سکے اور محمود عباس ایک کمزور ایتھارٹی لیڈر کی صورت میں ویسٹ بینک میں موجود ہے اس دوران حماس اور الفتح میں کئی خونی جھڑپیں بھی دوستو ہو چکی ہیں جن کے بارے میں ایسی خبریں پھر بعد میں لیگ ہوئیں کہ برطانیہ کی خفیہ ایجنسی ایم آئی سکس نے الفتح کی حماس کے خلاف مدد کی تھی اس وقت سے دوستو حماس کے حامیوں نے بھی الفتح کو شک کی نظر سے دیکھنا شروع کر دیا اسرائیل اپنے پروپاگنڈا اور میڈیا وار سے بڑھاوا بھی دیتا رہتا ہے ساتھ ہی دوستو اسرائیل ایک اور کام بھی کرتا جاتا ہے وہ ہر وقت ویسٹ بینک میں نئی سے نئی جگہیں تلاش کر کے وہاں دنیا بھر سے جو سٹریٹیجک جگہیں ہوتی ہیں اہم جگہیں وہاں پر دنیا بھر سے یوڈیوں کو لاکر سیٹل کرتا جاتا ہے یہ سیٹلمنٹس عالمی قوانین کے خلاف ہیں یونیٹی نیشنز میں کئی ممالک خصوصاً کینیڈا، اسٹریلیا، برطانیہ اس کے خلاف باتیں کرتے رہتے ہیں لیکن اسرائیلی حکومت بغیر کسی کے آواز پر کام دھرے یہ سب سیٹلمنٹس کرتی جاتی ہے یہ بستیاں، یہ آبادیاں یہ ہوسنگ سوسائٹیز بسائے جاتی ہیں یہ بسائی کیسے جاتی ہیں وہ ایسے کہ اسرائیلی حکومت پہلے ویسٹ بینک میں یعنی مکروزہ علاقے میں وہ علاقے جو عالمی قوانین کے مطابق ان کا حصہ نہیں ہیں وہاں سیٹلمنٹ ہوسنگ کالونی کا اعلان کرتی ہے یہ پوسٹر جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ جینین کیمپ کے قریب ہی ایک جگہ پر لگا ہے اور یہ اشتہار چند ماہ پہلے کا ہے جس میں اپنانی زبان میں لکھا ہے کہ پہاڑی پر رہنے کی پراسائش جگہ لگجری فلیٹس تو ایسی سوسائٹیز کو اناؤنس کر کے سیکیورٹی فورسز کو اس جگہ کو محفوظ بنانے کا ٹاسک اسرائیل کی طرف سے دے دیا جاتا ہے پھر اسرائیلی سیکیورٹی ادارے اس جگہ کو محفوظ بنانے کے بہانے یہاں صدیوں سے بسنے والے فلسطینیوں کو ان کے دہات سے نکالنا شروع کر دیتے ہیں ان کے گھر گرائے جانے لگتے ہیں اور جو اپنے گھر کے گرائے جانے کے بعد یا گرائے جانے والوں پر پتھر پھینکتا ہے اور حماس کے ساتھ مل کر ان کے خلاف مزاہمت شروع کرتا ہے اسرائیل اس کے ویڈیوز اور اس کی پکچرز کے ساتھ اسے دہشتگرد قرار دے دیتا ہے اور اس کو یا گرفتار کر لیتا ہے یا اس کو مار دیا جاتا ہے ساتھ ہی ساتھ دنیا مرد سے دوستو یہودیوں کو وہاں آ کر بسنے کی اپیلیں بھی کی جاتی رہتی ہیں اس کے لیے انہیں جوش کاز سے بھی امپریس کیا جاتا ہے مارکٹنگ کا ایک طریقہ یہ بھی استعمال کیا جاتا ہے ٹیکسز میں بھی چھوٹ دی جاتی ہے کہ جو ان کالونیز میں آ کر بسے گا اسے کم ٹیکس دینا پڑے گا اور گریٹر اسرائیل کے زیانشت خواب کو بھی خوب استعمال کیا جاتا ہے گریٹر اسرائیل دوستو ایکسٹریم رائٹ ونگ یہودیوں کا ایک پرانا خواب ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے کنگ دیویڈ بادشاہ دعوت کی سلطنت کو بحال کرنا ہے ایک سلطنت جو ان کی کہانیوں میں موجود ہے وہ کہتے ہیں کہ اسے بحال کریں گے جو نقشے یہ زیانشت گریٹر اسرائیل کے نام پر اپنی ویب سائٹس پر جاری کرتے ہیں ان میں فلسطین اور اردن کا تو سارا ہی علاقہ آ جاتا ہے اس کے علاوہ سعودی عرب شام ترکی اور مصر کا بھی کافی سارا جگرافیا گریٹر اسرائیل کا حصہ ہے ان کی سائٹس پر موجود نقشوں کے مطابق تو آپ سمجھیں کہ یہ اسرائیلی حکومت کا قبضے کے ساتھ ساتھ ایک کاروبار بھی بن چکا ہے جس میں کئی بلین ڈالر انڈسٹریز انوالو ہیں جنہیں مفت کی زمین ملتی ہے اور بلڈرز سے لے کر سیاسی لیڈرز تک سیاسی لوگ بھی اس میں بہت مال بناتے ہیں پھر ساہرہ گریٹر اسرائیل اور جیوش لوبی اس میں ایک مذہبی ٹچ لگاتی ہے جو کہ الگ سے بکتا ہے ویسے بھی اس وقت اسرائیل میں ایک مذہبی ٹچ ہی کی حکومت ہے نیتن یاہو تو آئے ہی اس نعرے کے ساتھ ہیں کہ وہ فلسطینی علاقوں کو مکمل طور پر اسرائیل کا حصہ بنا لیں گے وہ کہتے ہیں کہ سیٹلمنٹس قائم کرنا جو ہے وہ اسرائیل فلسطین امن معاہدے پر کوئی اثر نہیں ڈالے گا حالانکہ آپ جان چکے ہیں کہ سارا تو چکڑا ہی یہ ہے کہ سیٹلمنٹس قائم نہ ہوں تو دوستو بلکل اسی سٹائل میں جو بھی آپ نے سارا منظر جانا اسی سٹائل میں 26 جون کے دن یہ خبر انٹرنیشنل میڈیا اور اسرائیلی اخبارات میں چھپی کہ اسرائیلی دیفنس منسٹری کمیٹی نے پانچ ہزار نئے گھر مقبوضہ ویسٹ بینک میں بنانے کی منظوری دے دی ہے مطلب ہاؤسنگ کالونیز ہیں جو جنین کیمپ کے اردگرد ہی پلان کی گئی تھی اسی وقت فلسطینی ایتھارٹی کے افیشلز نے اسے فلسطین کے خلاف ایک اوپن جنگ قرار دے دیا لیکن اسرائیل تو اپنے پلان کے مطابق یہاں خوف پھیلائے گا اتنا خوف کہ زیادہ سے زیادہ رائشی ڈر کر خوف کھا کر بھاگ جائیں پھر وہاں صرف وہی رہیں گے جو اسرائیلی فورسی سے لڑنے کو تیار ہوں گے وہ پتھر برسائیں گے اسرائیلی فورسی سے اسلحہ چھین کر انہیں پر چلانے کی کوشش کریں گے اور کیا کریں گے تو انہیں کی تصاویر ویڈیوز دکھا کر اسرائیل انہیں دہشتگرد بتائے گا انہیں بھی ختم کرنے کے لیے پوری فورس لگا دے گا ساتھ ساتھ برڈوزرز سے حملوں سے اس جگہ کا جس پر قبضہ کرنا ہے یا جس کے اردگرد ہوسنگ سوسائٹیز بنانی ہے اس جگہ کے انفرسٹرکچر کو اس حد تک تباہ کر دیا جائے گا کہ وہ جگہ رہنے کے قابل ہی نہیں رہیں تو یہ ہے وہ دوستو دو دن کے اسرائیلی جنین آپریشن کا بیگراؤنڈ اور اس پہ ہمارا موقف اور اسرائیل جو وہاں پر کر رہا ہے اس کے بارے میں ڈیٹیل آخر میں آپ کو بتائیں کہ جس طرح کبھی جرمنی میں ہٹلر نے یہودیوں کے خلاف اعلان جنگ کر رکھا تھا انہیں اپنے تمام مسائل کا ذمہ دار ٹھہراتا تھا اور ان کے حقوق کو بھی تسلیم کرنے سے انکار کرتا تھا کچھ ایسا ہی مائنڈ سیٹ اسرائیل کے رائٹ ونگ کا ہے وہ رائٹ ونگ جس کے کمانڈر اس وقت وزیر اعظم بینزمن مہتن یاہو ہیں اسرائیلی اخبارات کے مطابق نیتن یاہو اپنے سے بھی زیادہ اپنے سے کہیں زیادہ انتہاب سندھ فور رائٹ کولیشن پارٹنرز کے دباؤ میں فلسطین کے خلاف لارج سکیل آپریشن کرنے کی تیاری کر رہے ہیں جس کا کہ انہوں نے باغاز کر دیا ہے یہ مائنڈ سیٹ دوستو آج سے نہیں ہے اسرائیل میں پہلے دن سے حاوی ہے کیونکہ انہوں نے ہی اسرائیل قائم کیا تھا جب بیسویں صدی کے شروع میں اسرائیل میں یہودی بستیاں بسائی جا رہی تھی تو اس وقت زائنسٹ یعنی وہ جیوز جو گریٹر اسرائیل بنانا چاہتے ہیں ان کا ایک خاص سلوگن تھا اس سلوگن میں وہ دنیا بھر سے یہودیوں کو یہاں بلانے کیلئے اٹریکٹ کرتے تھے ان کا سلوگن تھا کہ او پیپل ویڈاؤٹ لینڈ کم ٹو آ لینڈ ویڈاؤٹ پیپل او وہ کے جن کے پاس زمین نہیں ہے وہاں آ جاؤ جہاں کے لوگ نہیں ہیں یعنی فلسطین میں کہا ہے کہ فلسطین کے لوگوں نے شروع میں خود اپنی زمینے یہودیوں کو فروخت کی تھی تو یہ بات درست ہے یہ ہم اس ویڈیو میں اس بات کو تفصیل سے بتا چکے ہیں لیکن اس کا یہ مطلب تو ہرگز نہیں کہ زمین لینے کے بعد ان لوگوں سے بھی زمین چھین لی جائے جنہوں نے آپ کو زمین نہیں بیچی تو خیر دوستو ہم بات کر رہے تھے اسرائیلی رائٹ ونگ کے مائنڈ سیٹ کی سیکسٹین نائن میں اسرائیل کی وزیراعظم گولڈا مائر نے انٹرویو دیتے ہوئے کہا تھا کہ فلسطین نام کی کوئی چیز کبھی تھی ہی نہیں جب سیونٹی ٹو میں ان سے دوبارہ پوچھا گیا کہ کیا اب بھی آپ یہی سمجھتی ہیں کہ فلسطینی نام کے کوئی لوگ یہاں نہیں رہتے تو انہوں نے وہی دور آیا کہ میں سمجھتی ہوں کہ کوئی فلسطینی قوم یہاں کبھی نہیں رہتی تھی اس پر اسرائیل کے عالمی شہرت جیافتہ ہسٹورین نوال نوہراری نے ایسی سوچ رکھنے والے تمام لوگوں کے خلاف تنزیہ طور پر لکھا کہ حیرت ہے ہم کئی دہائیوں سے ان سے لڑ رہے ہیں جو کہ یہاں ہیں ہی نہیں کیسے دوستو ریاستی پروپاگنڈا اچھے خاص سے دماغ کو معاف کر دیتا ہے کنڈیشن کر دیتا ہے آپ کو ایک اور مثال دیتے ہیں دوہزار سولہ میں ایک خاتون اسرائیلی رکنے پارلیمنٹ نے کہا کہ پلسطین تو عرب ہسٹری میں فلسطین کا پی تو ہوتا ہی نہیں تو پلسطین کہاں سے ہو گیا عربوں کے پاس حالانکہ ایک عام طالب علم بھی جانتا ہے کہ پلسطین تو فلسطین کو انگلیش میں کہتے ہیں جبکہ اصل نام فلسطین تو عربی حرف فا سے ہوتا ہے دوستو اسرائیل اور فلسطین کا معاملہ بہت پیچیدہ ہے اس میں دونوں طرف بہت سے ایسے معاملات ہیں جن کے اوپر بات ہو سکتی ہے ایک مختصر ویڈیو میں ممکن ہی نہیں کہ اس پورے معاملے کو آپ کو سمجھایا جا سکیں ہم نے صرف ابھی کے ایک سانہے سے مثال لے کر اسرائیلی سیٹلمنٹس پر ابھی کچھ بات کی ہے اور آپ کے سامنے رکھی ہے کہ اس میں مسئلہ کیا ہے اس کے قدیم بیگراؤنڈ کو سمجھنے کے لیے کہ یہ مسئلہ شروع کیسے ہوا تھا اسرائیل وجود میں کیسے آیا تھا اور عرب دنیا نے کیسے اسرائیل کے خلاف طویل جنگ لڑی لیکن ہار گئے وہ کیوں ہارے یہ جنگ کیا تھی یہ سب کہانی آپ یہاں جان سکتے ہیں یہاں دیکھئے کہ روسی فوج میں بغاوت کیوں ہی اور یہ رہی فرنکنسٹائن مونسٹر کی بختصر کہان